السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ اور میں ہوں منیزے جہانگیر ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ نامور کانوندان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم لیڈر آپ سمجھے گئے ہوں گے ہمارے ساتھ ہیں اعتزاز احسن صاحب اعتزاز صاحب بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا سب سے پہلے ابھی ابھی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے حامد میر صاحب کو اور اس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سارا وقت ایک ہی چیز چاہتے ہیں چاندنی چاہتے ہیں یعنی پرائیم منسٹر شپ چاہتے ہیں آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کوئی وزارت عزمہ چاہتا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور زرداری صاحب کا چونکہ میں نے انٹرویو سنا نہیں تو میں ان کا کانٹیکس نہیں بتا سکتا ہوں پر عمران خان کو وزارت عزمہ کی خواہش تو ہونی چاہیے وہ سیاست کس لیے کر رہا ہے پھر دوسری طرف سے انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا آپ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ عمران خان صاحب جب آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بڑے نرم لہجے سے بات کرتے ہیں مگر جب زرداری صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت تنقید کرتے ہیں تو اس کے جواب میں زرداری صاحب نے کہا کہ چونکہ آپ لوگ ہمسائیں ہیں زمان پارک کے اندر لاہور میں اسی وجہ سے شاید آپ لوگ کی ایک نرمی ہے کیا یہی وجہ ہے ہو سکتی ہے we share a wall in زمان پارک پچاس سال سے ہم مطلب ہے نیبرز ہیں عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر آتے نہیں ہیں آپ نے ہمیشہ پارلیمانی جمہوریت کی بات کی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پارلیمنٹ میں نہ آنا پہلے جب انہوں نے اتجاج کیا تو آپ لوگ سارے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اب معاملات کچھ فرق ہے ہنائما پیپلز ہے مگر عمران خان صاحب کا پارلیمنٹ نہ آنا اس کے تقدس کو نہ ماننا کیسے دیکھتے ہیں یہ غلط ہے یہ رویہ تو ٹھیک نہیں ہے اور عمران کی میں نے دیکھا ہے بہت غیر آذری ہوتی ہے تو عمران خان کی خود کی آذری بہت کم ہوتی ہے یہ ہونا نہیں چاہیے ہم کرتے ہیں نواز شریف کو کہ نواز شریف آتے ہی نہیں ہے وہ چھے چھے مہینے نہیں آتا تو جب ہم کرتے ہیں آپ پوزیشن کے طور پہ absence of the prime minister تو absence of a very senior very important political parliamentarian وہ بھی تو اسی standard سے ہی جاج ہوگا نا اور تنخواہیں دونوں لے رہے ہیں تنخواہیں دونوں ہی لے رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا اچھا اعتزاز صاحب دوسری طرف آپ نے کہا absence کی بات کی لیڈرز کی absence کی تو اس کے اندر زرداری صاحب کا نام بھی آتا ہے زرداری صاحب کافی عرصے سے ملک کے اندر نہیں ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا ملک کے اندر کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب اتنے عرصے سے پاکستان کی سیاست سے غائب ہے سیاست سے تو غائب نہیں ہے سیاست تو وہ ماں سے بھی فیصلے کرتے رہے ہیں پچھلے چار پانچ چھے مہینے سے کچھ ان ملک سے باہر ہیں ملک سے باہر ہیں پر پچھلے پانچ چھے مہینے سے زرہ ان کی سیاست زرہ کم زرہ بیک سیٹ پہ ہوئی ہوئی ہے اور چیئرمن بلاول is taking the decisions himself most of them I think he'll be coming back soon کوئی ڈیٹ انہوں نے ظاہر کیا آپ کے سامنے نہیں میرے سامنے تو نہیں کیا اگر آصف علی زرداری صاحب واپس آ جاتے ہیں سب کچھ انہوں نے سب کچھ تو نہیں کافی کچھ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو سوپا تھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح بلاول بھٹو زرداری آنے یہ کچھ جو ہفتے ہوئے ہیں مہینوں کے اندر کس طرح وہ ابر کے سامنے آئے ہیں اگر آصف علی زرداری صاحب واپس آ جاتے ہیں تو بلاول بھٹو کی سیاست کے پر کیا اثر ہوگا کچھ تھوڑا سا اثر تو پڑے گا اس کا تھوڑی سی آہ ہی ویل بی کنسٹریکٹیڈ سلائٹلی باٹ آئی ڈونٹ ٹھنک ٹو مچ چونکہ وہ بات کرتے ہیں کہ جی ینگ لوگ سامنے آگئے ہیں اب جوانوں کا زمانہ ہے جو جوان لوگ ہیں ان کو چاہیے جوان لوگوں میں تو خود یہ کہا تھا رہا ہوں میں نے تو خود پارٹی کے جلسے میں ایٹین سوف اکٹوبر ٹو یئرز اگو پارٹی کے جلسے میں کہا تھا کہ ساٹھ سال سے جو اوپر ہے یا پچاس سال سے جو اوپر ہے اس سب کو ریٹائر کرو اور چیئرمن بلاول نئی ٹیم لے کے آئے ینگ لوگوں کی مگر جب آسف زرداری صاحب واپس آئیں گے تو کیا جو ڈیسیزن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیے ہیں کیا وہ اوورٹرن تو نہیں ہو جائیں گے نہیں 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 and we'll come to the we'll cross the bridge when we come to it ابھی سے speculation کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا I think it's not justified دیکھتے ہیں let him come back تو بڑی اچھی بات ہے if he comes back آپ نے speculation کی بات کی تو بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ chief of army staff retire ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہی زرداری صاحب نے واپس آنے کا اعلان کیا جب وہ گئے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک statement دی تھی جس کو کافی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ایک anti establishment statement ہے اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب اس لیے واپس آ رہے ہیں چونکہ اب یہ جو current chief of army staff ہے وہ retire کر رہے ہیں کیا یہ جو تجزیہ ہے یا ایک perception ہے یہ صحیح ہے نہیں I don't think so I think فوج جو ہے یہ corporate decisions لیتی ہے کوئی ایک آدمی کے لیے کی decisions نہیں ہوتی اگر اگر فوج ناراض ہے زرداری صاحب سے تو صرف رائیل شریف نہیں ناراض ہوگا پھر فوج ہوگی بہت سارے جنرلز ہوں گے لیکن اگر ناراض نہیں ہے تو رائیل شریف کی retirement doesn't make a difference to the army thinking in this respect تو ان کے chief of army staff کے جانے میں اور زرداری صاحب کے آنے میں آپ کوئی correlation نہیں کرے میں نہیں دیکھتا ہوں کوئی correlation اچھا دوسری طرف اعتزاد صاحب یہ بتائیے کہ خرشید شاہ صاحب جو leader of opposition ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کا یہ بیان آیا کہ seniority کے اوپر next army chief کو select کر لینا چاہیے منتخب کر لینا چاہیے مگر جو آئینی حق ہے وہ تو prime minister کے پاس ہے کہ وہ کسی کو بھی منتخب کر سکتا ہے آپ قانون دان ہے آپ اس کے پر کیا رائے رکھتے ہیں بلکل prime minister کی choice ہے یہ choice تو prime minister کی ہے بٹ یہ تجربہ اچھا نہیں ثابت ہوا seniority کو disturb کرنے کا سو خرشید شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی درست کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں necessarily کہ میاں نواز شریف کو option نہیں ہے کہ وہ بارویں آدمی کو نہ لے لیں جس کو nominate کریں گے he will be the army chief but جو خرشید شاہ میں نے یہ بھی بیان نہیں سنا but what i understand from him جو ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں کہ seniority کو disturb کرنے کا نقصان ہی ہوتا ہے اور حکومت کو ہی نقصان ہوتا ہے وہ relationship بند نہیں پاتی between the prime minister and the junior general who has been promoted ہم ایک وقفے پہ چلنا ہے وقفے کے بعد ہم ایک اہم issue کے اوپر آئیں گے پینامہ leaks کے اوپر آئیں گے اس کا شور ہر طرف ہے اور اعتزاز احسن صاحب کے پاس جو قانونی رائے ہے یقیناً وہ بہت قیمتی قانونی رائے ہے یہ مایناز قانوندان ہیں پاکستان سے انہوں نے ایک رستہ دکھایا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو وہ لیں یا نہ لیں وہ ان کے اوپر ہے مگر وہ بہت اہم ایک پہلو ہے اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد welcome back ناظرین حالی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پینامہ کیس سے حامد خان جو ہیں وہ برطرف ہو گئے اور جو نام آئے قانوندانوں کے وکیلوں کے ماہر وکیلوں کے ان میں سے ایک تھا اعتزاز احسن صاحب کا نام اور ایک تھا بابا روان صاحب کا نام اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تو ہے کہ آپ رائے دینے کیلئے تیار ہیں مگر کیا پاکستان طریقہ انصاف نے آپ سے رابطہ کیا ہے اور کیا آپ اس کیس کے اندر کسی بھی صورت کے اندر انگیج ہونے کیلئے تیار ہیں نہیں انگیج ہونا تو ایک بالکل دوسری بات ہے اور نہ انہوں نے اپروچ کیا مجھے نہ کچھ کسی نے مجھے پوچھا ہے and i don't know whether this is from the from عمران خان or not one of these second rank PTI leaders PTI rang me up and said کہ آپ مشورہ دینے دے دو گے میں نے کہا مشورہ وکیل میرے سے وکیل لے سکتا ہے وکیل سے وکیل لے سکتا ہے your lawyers can consult me اس میں تو کوئی بات نہیں ہے but they've not there's no been no approach نہیں مگر آپ کو formally انگیج کرنا پڑا ہوگا نا اگر آپ نے رائے دینی ہے تو اگر وکیل رائے مانگے وکیل سے تو اس کے لیے formally client انگیج نہیں کرتا اچھا ہاں ہاں تو وہ مفت مشورہ ہوگا وہ تو وکیل وکیلوں میں آپس میں کمارادری بھائی چارہ ہوتا ہے بی بھی آپ کی جو رائے ہیں وہ کافی قیمتی ہوتی اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں نہیں آپ کی جو قانونی رائے ہوتی ہر روز ہر روز یا ہفتے میں کم از کم ایک آدھ وکیل رائے لے لیتا ہے پوچھ لیتا ہے فون کر کے پوچھ لیتا ہے دفتر میں آ کے پوچھ لیتا ہے سم سینئر lawyers also consult each other and we don't charge fees for that اتنی سمپل سی بات ہے باقی i've not been engaged i've not been approached جو کہ اس وقت آپ کی party کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں parliament کے اندر ایک کمیشن بٹھا لینا چاہیے جس کو پانیما کی تحقیقات کرنی چاہیے جس کے اندر بلاول کہتا ہے کہ جمہوری تحقیقات ہونی چاہیے جمہوری تحقیقات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو parliament میں لے کے جانا چاہیے ہمارا جو موقف رہا ہے نا وہ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ خاصی کی بات ہے کہ اس کی بات ساری مثالیں ہیں اب خاصی کی پاکستان پیپلز پارٹی پر آのは چھہید ظلفکار علی بھٹو بی 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 کی اسیمبلی جس گراؤنڈ پہ نواز شریف کی اسیمبلی ریسٹور ہوئی اسی گراؤنڈ پہ بی بی کی اسیمبلی کو نائنٹین نائنٹی سیون میں ڈسمیسل کو انڈورس کیا گیا ایلیگیشنز آف کرپشن اور پھر یوسف رضا گلانی کا دیکھ لیں آپ نواز شریف کو تو ایک دفعہ طلب کیا تھا سپریم کورٹ نے اس نے دوسرے دن حملہ کرا دیا تھا بہت سارا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی ٹیم بہت نروس ہوئی ہوئی ہے بہت نروس ہوئی ہوئی ہے لائیرز ٹیم وہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے اس لیے چونکہ اس وقت تو حامد خان صاحب نروس ہوئی ہے برطرف ہو گئے ہیں اس وقت نواز شریف کے خلاف کیس کٹ اینڈ رائیڈ کیس ہے اچھا یہ مجھے ایکسپلین کریں کہ کیسے کٹ اینڈ رائی ہے اس لیے چونکہ جو ایفیڈیوٹ انہوں نے سمیٹ کیا ہے ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جب تک مخالف پارٹی ایک کاؤنٹر ایفیڈیوٹ نہیں لاتی اور آپس میں ان کا تبادلہ نہیں ہوتا کراس اگزیمنیشن نہیں ہوتی تب تک یہی ویلیڈ اور ریلیونٹ ایفیڈیوٹ یہ تو ویلیڈ ہے ہی نہیں میرے پاس بھی رکھا ہے آپ نے دیا یہ تو ویلیڈ ہے ہی نہیں یہ تو جب تک مندہ آدمی پیش نہ ہو اور برڈن آف پروف نواز شریف پہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں نروس نظر آ رہے ہیں ان دیئر اون کیمپ ایک تو ہے نا کہ وہ آکے ٹاک شو میں ذرا پوٹ اپ اپ بریف فیس اور بہت سارے مجھے ہی پڑ جاتے ہیں اور ان کو اور کوئی نہیں ملتا پر دے آہیف موووڈ ان دی نیشنل اسیمبلی ایک بھی طور پر وقت وہ کس لیے مووو کی ہے رائد آف اپیل وہ کس لیے مووو کی ہے کیونکہ ان کو دی ارہ کنوینسڈ دی آرتمسیلس کنوینسڈ کئی کنویکشن اگر عدالت نے مطلب ہے کچھ رحم نہ کھایا نرمی نہ بڑھتی اگر عدالت سپریم کونٹ نے نرمی نہ بڑھتی نواز شریف کے تو دی ارہ کنوینسڈ کہ conviction ہوگی کہ conviction سے میرا مراد ہے کہ فیصلہ خلاف finding خلاف ہوگی conviction تو بات کی بات ہے نا finding خلاف ہوگی اس لیے 24th amendment has been moved in the national assembly کہ appeal کا حق بیچ میں ڈالا جائے پہلے ان کو کیوں نہیں خیال آیا 184.3 میں appeal provide کرنے کے لیے نہیں یہ بات آپ کی درست ہے یہ nervousness نظر آ رہی ہے مگر دوسری طرف سے اعتضاء صاحب اگر آپ دیکھیں حامد خان صاحب کی کیس کو جس طرح انہوں نے تین جا کے تقریریں پڑھ دیں کوٹ کے سامنے پھر اس کے بعد وہ برطرف ہو گئے انہوں نے الزام ٹھرایا میڈیا کو مگر جو ہماری information ہے اس کے مطابق خود ہی پی ٹی آئی کے کچھ اہم لیڈر خاص طور پر امران خان صاحب کا confidence ان کے پر نہیں تھا یہاں تک کہ ان کی ذات کے اوپر ان کی intention کے اوپر بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا پی ٹی آئی لیڈرز نے نہیں یہ میں تو ایسی بات کو نہیں مانتا اور کم از کم یہ بات تو امران یا حامد خان ہی بتا سکتے ہیں نا میں تو یہ جانتا ہوں کہ جو اگر یہ کہا گیا کہ یہ توقع کی گئی کہ بیڈن آف پروف حامد خان پہ ہے تو وہ چاہے عدالت نے یہ توقع کی اس کا اظہار کیا چاہے مخالف فریق نے کیا چاہے میاں نواز شریف نے کیا وہ غلط بنیاد ہے بارے ثبوت میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان پہ ہے کیونکہ انہوں نے پروپٹیز ایکسپٹ کر لی ہیں اب یہ پروپٹیز یہ تو نہیں ہے میرے پاس اگر بی ایم ڈبلیو گاڑی ہو تو مجھے انکم ٹیکس کا نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس آمدن کتنی تھی بی ایم ڈبلیو گاڑی کے لیے ایک نارمل کیس میں ایک نارمل بزنسمن کا بیٹا یہ کہتا کہ یہ چار اپارٹمنٹس میری ہیں الحمدللہ الحمدللہ میری ہیں تو اس کو تو اٹھا لیا گیا ہوتا ایف بی آر نے اس کو نوٹس کیا ہوتا اس کو ایف آئی اے نے اٹھایا ہوتا نیب اس کے وارنٹ جاری کر رہی ہوتی کہ مگر اتزاد سا بات ادھر تک آئی ہی نہیں جب انہوں نے تین سپیچز پر دی میاں نواز شریف صاحب کی تو حامد خان سے پوچھا گیا کہ یہ ایفی ڈیویٹ ہے آپ نے سوس مانگا تھا یہ سوس جو ہے وہ حکومت نے لاکے دے دیا ہے یہ ایفی ڈیویٹ ہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر ایفی ڈیویٹ ہے اگر کاؤنٹر ایفی ڈیویٹ ہے تو پھر آپ سامنے لائیں گے پھر جرا ہوگی شہادتیں ہوں گی اور پھر وٹنس باکس کے اندر عمران خان صاحب کو بھی بلایا جا سکتا ہے اور پھر سوال اٹھے گا کہ کیا عمران خان صاحب وٹنس باکس میں آنے کے لیے تیار ہوں گے جو کہ پھر ایک پنڈورا باکس کھلے گا یہ تو کاؤنٹر ایفی ڈیویٹ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں آفی ڈیویٹ ہے یہ تو اس بات پہ ہی ختم ہے اس بات پہ ہی ختم ہے کہ this statement is private and confidential and cannot be used or disclosed to any party without my prior written consent except to the benefit of the courts and regulators of the Islamic Republic of Pakistan ختم. it should be an affidavit that can be used against him in England. Properties تو انگلن میں ہیں جو اس affidavit کے مطابق prince کہتا ہے کہ جی وہ ہم نے properties قطر میں ان کے shared scripts رکھے ہوئے تھے اور properties لندن میں لے لی تھی جو seamlessly بعد میں ہم نے transfer کر دیں میاں محمد شریف ایلڈر گرینڈ فادر کی خواہش کے مطابق تو دی گرینڈ سن تو یہ ایمان کیوں نہیں استعمال ہو سکتا ہے ایم سوال ہے باقی نہیں نہیں ایک نہیں میں اس میں بیس سوال اٹھا سکتا ہوں بیس تیس سوال straight away but i am not going to reveal them i'll probably reveal them to the lawyer of the PTI if he consults me but i am not going to reveal یہ اس میں بنا رہے ہیں اس میں corrections جو course correction کی ہے نا منیزہ بی بی جو course correction کی ہے اس میں اس میں یہ صرف course correction ہے course correction کیا ہے کہ حسن نواز شریف Tim Sebastian کو کہہ بیٹھا تھا کہ قرائے پہ ہم نے اب اس کو قرائے بنایا ہے بالکل اور قرائے کے receipts اس کے ساتھ نہیں اٹیچ نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ banking transactions banks کے ذریعے یہ قرائے یوں تو نہیں ہے کہ قرائے بریف کیس میں جا کے قرائے دیتے رہے اور قرائے آتا رہا ہے سروس charges کے کوئی receipts ہوگی ہاں وہ سارا کچھ apartments کی ہاں وہ سارا کچھ ہاں وہ سارا کچھ ہونت اب اس پہ میں ایک بتا رہا ہوں یہ course correction کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے سب کو ملا جلا کے پھر ایک پھر میاں محمد شریف کو یہ پرنس کہتا ہے یہ پرنس خاص اس کا امین تھا یا اس کا واپ امین تھا کہ میرے فلاں پوتے کو یہ پروپٹی دے دو اس وجہ سے کہ دوسرا پوتا تو کہہ چکا تھا کہ رنٹ ہے پوتی کہہ چکی تھی کہ میری تو پروپٹی ہی کوئی نہیں ہے سو اب ایک پوتا ہی بجتا تھا باہر اس کو اب ایٹس سچ انیچرال بیہیویر but there are 30, 40 questions I can ask from this one document alone میں جو کہتوں but it brings me back to the question کہ اعتزاز صاحب یہ سوال پوچھے نہیں گئے اور ہم نے کیا دیکھا کہ عمران خان صاحب سے جو اتنی امید لگائی ہوئی تھی انہوں نے دھرنے کیے جلوس کیے مگر جب کورٹ کے اندر وہ پیش ہوئے اور ان کی اتنی بڑی وکیلوں کی ٹیم تھی تو انہوں نے 600 پیجز اور ایک صحافی کی کتاب آ کے پیش کر دی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس کو ہماری عدالت نے کہا کہ جی یہ تو انہوں نے جسے کہتے ہیں ایسے اخباری رپورٹس جمع کر دی ہیں علیف لیلہ کی کہانی سنا دی ہے کورٹ کا ٹائم برباد کیا ہے دیکھیں کورٹ has been harsh یہ تو کوئی بات نہیں کورٹ اب وکیل کو کہے وہ اپنے وہ تقریریں تینوں ریلیونٹ ہیں دو گھنٹے لگا کہ انہوں نے اس میں چھے گھنٹے لگے تینوں تقریریں ریلیونٹ ہیں کیونکہ تقریروں میں کہا کیا جو قومی اسیمبلی کی تقریر ایک لے لیں اس میں کہا کیا نواز شیف نے اس نے کہا جناب سپیکر میں نے تمام حقائق پر سامنے پیش کر دی اب وہ تقریر پڑھنے لازم ہے نا میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں یہ نواز شیف کہہ رہا ہے اور اس میں قطریت کا تو ذکری نہیں ہے تمام حقائق میں اس میں تارک شفی کا تو ذکری نہیں جس کا ایفی ڈیویٹ لے کیا so why should حامد خان not read these and why should the judges not have the patience to read these مگر آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے جو discrepancies ہیں حامد خان کو وہ highlight کرنی چاہیے تھی بچائے جو ایک گفہ پڑھے گا تو discrepancy دیکھیں ہر وکیل کا اپنا pattern ہوتا ہے میرا pattern ہوتا تو میں چارٹ بنا کے آپ کے اور discrepancy لے کے جاتا ہے اپنا pattern ہے he is not wrong اگر اس نے اپنا pattern بنایا ہے ملتا ہے judges have to be patient with him اگر وکیل کو بیچ میں آپ شروع ہو جائیں کہ جی آپ دو اپنا case آپ اپنا case کر رہے ہیں کہ دوسری party کا case کر رہے ہیں this is the one of the most unfair questions of any lawyer مگر اتزاز صاحب آپ چونکہ ایک قانون دان کی طرح بات کریں مگر آپ ایک سیاست دان بھی ہیں آپ کے دو you have two roles مجھے یہ بتائیے کہ کیا پی ٹی آئی نے درست کیا کہ وہ عدالت کے اندر چلے گئی چونکہ پاکستان people's party عدالت میں نہیں گئی پاکستان people's party کا اب بھی یہ موقف ہے کہ parliament کے اندر ہی accountability ہونی چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا parliament کے اندر accountability ہونی چاہیے یا کہ court کے اندر اس case کو پسو کر دینا چاہیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ court میں بالکل ہی نہیں جانا ہم نے parliament کو prefer کیا ہے پر ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ٹی آئرز court بنائے وہ جو ہمارے bill کے مطابق ہیں تو پھر ہم court میں بھی جانے کو تیار ہیں bill جو ہم نے بنایا ہے دیا ہے inquiries Panama papers inquiries bill اس کے مطابق بنائے تو we'll go to the court we'll take it to the court but at the same time let me tell you one thing PTI may well be proved right because Nawaz Shreef has such a weak case اس کا اتنا کمزور case ہے پھر صحیح strategy تھی PTI کی کو میں اس کی غلط اب شاید نہ ہو شاید اگر judges وہی پیمانہ نواز شریف پہ لگاتے ہیں جو انہیں یوسف رضا گلانی پہ لگایا تھا burden of proof یوسف رضا گلانی پہ تھا show cause notice اس کو جاری ہوا تھا you show cause why تو اگر وہی پیمانہ نواز شریف پہ لگاتے ہیں تو میرا خیال ہے میری رائے ہے اپنی کے نواز شریف بچی نہیں سکتا چلیں اس پہ لیتے ہیم چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے جو Arab world کا ایک growing influence ہے پاکستان کے اوپر کسرا حبارہ بسٹڈ کے شکار کے لیے اجازتے دی گئیں قطری شہزادے کو اسی قطری شہزادے کو جس نے یہ ایفی ڈیویٹ یا خط میاں نواز شریف صاحب کے وکیلوں کو دیا اس پہ بات کریں گے اتزاز ایسن صاحب سے اور فورن پالیسی پہ بھی کچھ بات کریں گے وقفے کے بعد ورکم بیک ناظرین اتزاز صاحب ہم نے دیکھا کہ کسرہ قطری شہزادے نے ایک لیٹر جو ہے ایفی ڈیویٹ جس کو یہ وکیل دیا میاں نواز شریف صاحب کے وکیلوں کو مگر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کسرہ ان کو پومیٹس مل گئے پنجاب کے اندر جو خبارہ اجازت مل گئی اور اسی انہی کو ملی ہے جاسم جاسم بن تھانی کو ہی ملی ہے اجازت ان کا نام بھی اس کے اندر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ یہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پرسپیکٹیو کیا جاسم جاسم کو جو دیا جا رہا ہے حمد بن جاسم کو یہ تو عربوں کو فیسینیشن ہے ہبارہ بسٹڈ کے شکار کی ان کو اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان میں جب سپریم کورٹ نے اس شکار کو بین کیا تو فورن آفس نے ایک شور مچا دیا کہ ہمارے تعلقات ان ملکوں سے خراب ہو جائیں گے اور ریویو پٹیشن داخل کی اور یہ غالباً وہ فیصلہ سسپینڈ ہوا ہوا ہے اس وقت جس میں یہ تو یہ عربوں کو تو ایک پیشن ہے ہبارہ بسٹڈ تلور کے اس شکار کا اب وہ اس کو یہاں بھی خوش کر رہے ہیں اس سے لکھوایا جب ہے اب اس کو یہاں بھی خوش کر رہے ہیں لیکن وہ عدالت میں پیش ہوا اور اس پہ اس کے سوالات ہوئے تو دسویں سوال پہ اس کے پسینے چھوٹ جانے مگر کیا وہ عدالت میں پیش ہوئیں گے اس لیے کیا ہماری پاکستان کی جورسڈکشن ادھر تک ہے اور اگر کمیشن بنتا ہے تو کیا ان کو بھی جواب دیں آپ کمپیل نہیں کر سکتے لیکن لانا اس کو پیش کرنا نواز شریف کا کام ہے جس نے اس خط پہ ریلائی کیا ہے جو کہ یہ میرے دسخت ہیں اس کے یہ مندرجات جو ہیں یہ میرے ہیں اور میں نے یہ لکھا اور لے لکھا ہے اور اس پہ وہ اپنے آپ کو جرہ کے طلب کر سکتی ہے یہ سب بینہ ہو سکتا ہے پھر کو ECL پہ ڈالنا پڑ دے گا مگر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ہوئے گا بھی آپ کیا رائے ہے کیا یہ ہو بھی سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا قانون کہتا ہے کہ برڈن آف پروف اس پہ ہے جس کی جائداد proceeds آف crime سسپیکٹڈ proceeds آف crime سسپیکٹڈ سابق تو بعد میں ہونا ہے اس پہ جس کے سسپیکٹڈ proceeds آف crime اس کے نام پہ ہوں اس پہ برڈن آف پروف ہے وہ سارا پیسہ ثابت کرے کہ جائز تھا اور ٹھیک تھا تھا اس پہ چار قسم کے چار قطری کا نام ہی نہیں آیا اب قطری کا حسین نواز لے آیا حسین نواز نے پہلے ایک بیان دیا جاوید چودری کو جس میں اس نے کہ قطر کی روائل فیملی یا حکومت میں کسی نے ایک پیسہ نہیں دیا وہ خود کا اونس جو ہے ان کو طلب کرنے کا وہ کوٹ کے اوپر نہیں آپ نے کہ میاں نواز شریف صاحب کی اوپر ہے جو ہے ایک ایک ایسی سمن کر سکتی اگر وہ پاکستان میں آ جاتے ہے کہ آؤ پیش ہوئی در سے بھی ہوتے جاؤ اور کوٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کو ایسی ایل پہ ڈالو اس قطری شہزادے کو اتنی دیر تک جب تک یہ پیش نہیں ہوتا اور جرہ نہیں ہوتی کوٹ ہے سپریم کوٹ ایسی 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 صاحب آپ پاکستان کی فورن پولیسی کو اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ٹرکش پریزیڈن اردوگان جب یہاں پہ آئے تو جو پاک ٹرک ٹیچرز ہے ان کو نکال دیا گیا اور چودین نسار علی خان نے ان کو تین دن کی مولت دی کہ تین دن کے اندر اندر آپ اپنی چیزوں کو پیک اپ کریں اور چلے جائیں یہ کوئی چار سو کے قریب ہیں اگر ان کی بیوی بچوں کو بھی آپ کاؤنٹ کریں دیکھو تین خاندان شاید چار پاکستان کی فارن پالسی کو رن کر رہے ترک حکمران خاندان اردوان شریف پاکستان کا حکمران خاندان اور قطر کا حکمران خاندان ان کے لیے فارن پالسی ساری چینج ہو جاتی ہے ایک دو اور خاندان بھی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں سعودی خاندان بڑا امپورٹنٹ ہے اور چین میں کچھ خاندان ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیلز کرتے ہیں پیپرا رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں کوئی اہمیت نہیں رہتی جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہو رہی ہو تو آپ پانچ سو کی روپے کی چیز کو دو ازار کی چائے لکھ دیں طرف ہے میٹرو بسز پہ بھی ہے جتنے یہ کانٹریکٹ دے رہے ہیں جتنے دے رہے ہیں ان میں کسی میں یہ نہیں کر رہے ہیں اچھا اتضاء صاحب ایک میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سوال بہت اہم ہے چونکہ آپ لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ ہے آپ کے جو دو سینٹرز ہیں وہ ایک بل لے کے آئے ہیں فرطلہ بابر صاحب 1973 کی کانسٹیوشن کے اندر تھی اب نہیں رہی اب وہ بس سلانہ ایک رپورٹی پیش کر دیتے ہیں پھر آپ کی ایک اور سینٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ خواتین کی اتنی ہی ریپریزنٹیشن کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی میں آئیں جتنے کی مردوں کی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی کا مستقبل کیا ہے کیا اس کو ختم کر دینا چاہیے یا اس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے جہاں تک فرطالع بابر صاحب کا ان کا تو ایک کانسٹیوشن پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بیس سال بعد اس کو ختم ہو جانا تھا آخری ریپورٹ اس نے دینی تھی اور آخری ریپورٹ غالباً ان کے بیچ میں سے یا 2007 وہ ریپورٹ اس نے دیت کیا ان کی کانسٹیوشن پوائنٹ کیا پوائنٹ پوائنٹ لے یا کورٹ لے کانسٹیوشن کی رائے کیا ہے اس کو دیکھا نہیں ہے فرنکل کانسٹیوشن اسلامی ایڈیولوجی کیا پر آپ کی رائے کیا میری میں رائے پہ آ جاتا ہوں رائے پہ آ جاتا میں بے باق رائے دوں گا ایسی آپ گھبرائیں دوسری بات جو سہر کامران کا ہے آج وہ ریزولوشن بھی آئی ہوئی تھی اس میں وہ غالبا غالبا آئی تنگ ڈیفر ہو گئی ہے اس میں یہ کہ عورتوں کی ایکوال ریپریزنٹیوشن پرپورشن پرپورشن میں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکوالیٹی آف ریپریزنٹیشن کی بات نہیں ہے بات ہے کوالیٹی آف ریپریزنٹیشن کی اگر وہاں خواتین میں بھی وہی پیمانے پہ آنا ہے جس پہ اکبر شیرانی شیرانی صاحب آئے ہوئے ہیں تو وہ تو پھر it'll be more of the same the quality rather than ایکوالیٹی is امپورٹنٹ کس کیا متعلیہ ہے ان خواتین کا جو آتی ہیں اندر کیا ان کا متعلیہ ہے کیا ان کا ترمیم ہونی چاہیے کہ نہیں ان شورٹ مجھے بتا دیجئے پھر ہم نے کلوزنگ وہ تو اگر سروائیو کرتی ہے پہلے تو فیصلہ ہونا چاہیے does it survive under ہے کہ زیادہ تر اس کی ریپورٹ زیادہ تر اس کی ریپورٹ پڑھو تو خواتین کے مسائل اور اس قسم کے مسائل پہ ہی ہے تو وہ کچھ ایڈ quality ایڈ نہیں کر رہی تو دی لائف آف سوسائیٹی خواتین کے بارے کیا ہونا چاہیے اتزاز صاحب بالکل آخری میرے پاس minute رہ گیا نہیں یہ تو اگر constitutionally doesn't survive it has to go if it is constitutionally available and تو پھر رہنا چاہیے تو constitution must decide on this but it is but you won't take a position on it you won't back faratullah babar sahab on it if I examine it and he is right I will back him definitely back him but other constitutionally it is continuing to function the law ministry has not come out with a thing on it اور میں یہ ک بارے میں بڈا کلیر رہوں کہ اس ki functioning leaves much to be desired اس کی کوئی functioning سے میں خوش بہت شکریہ آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی آپ سے کبھی بھی ایک نشست کافی نہیں ہوتی امید ہے کہ آپ جلد ہمارے پروگرام میں پھر سے آئیں گے آج کے